موسیقی عزت اور ذلت کی یوں تو بہت سی تعریفیں ہیں لیکن اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ عزت اور ذلت دونوں وہ ہیں جو عزت والوں کے ہاں قبول ہوں اگر عزت جو ہے وہ عزت والے کی نظر میں ہو تب ہی عزت ہے اور ذلت بھی اسی طرح ہے مقصد یہ ہے کہ ایک میار بنا دیا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور یہ میار دینی طور پر بنا دیا گیا ہے دین نے بتا دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے اب جو نیک لوگ ہیں ان کو میار مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی بدی کا میار ہیں ان کا نام سٹینڈرڈ ہے اور انہی کے احکام سٹینڈرڈ ہیں جو لوگ اس راہ پر چلنے والے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پناہ شخص کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ دین کے علاوہ کوئی میار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا میار دینی طور پر میار کہلاتا ہے وہ پھر اپنا ایک الگ میار نہیں لگتے اور نہ ایک الگ سڑک پر چلتے ہیں اس کے علاوہ جو میار ہے وہ غلط ہے مثلا ایک بادشاہ ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر لانت ہو اور اس کے لیے دوزخ ہو تو اگر وہ بادشاہ تھا تو عزت کی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس دولت ہے اور اختیار تو اتنا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا اس کی پوری بادشاہت ہے اس زمانے میں فیرون کی بادشاہی پوری تھی لیکن اس کے باوجود وہ ظالم تھا آپ یہ دیکھو یہ بادشاہی کے باوجود اس پر لانت ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کو ہم نے غرق کیا تو میار دولت تو نہیں ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور اس کا میار دولت نہیں ہے اور وہ میار قیم یعنی شہرت بھی نہیں ہے اسی طرح شیطان کے پاس نام بھی ہے اور شہرت بھی ہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ لائین اور رجیم ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اختیار بھی ان لوگوں کے پاس ہو جب برے لوگ ہیں ایک پیغمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اختیار سے باہر ہو یعنی اس کے پاس اختیار ہی نہ ہو حالانکہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہم نے تمہیں اپنا پیغمبر نامذت کر دیا ہے لیکن رہا مسئلہ دنیا کا تو آپ ذرا تکلیف میں سے بھی گزرو تکلیف سے پیغمبری قائم رہے گی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لو ان کی پیدائش پر بھی ہنگامہ آرائی ہو گئی نارمل پیدائش ہو جاتی تو الزام تلاشیاں نہ ہوتی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہت ہے کہ ان کو ویسے پیدا کر دیا تو ایٹ کود بی ادر وائز یعنی اگر ادر وائز ہو جاتا تو پھر آدھا الزام تو ختم ہو جاتا لیکن اللہ صحیح ہی کرتا ہے اس لئے آپ توبہ کرتے جاؤ کیونکہ یہ اللہ کے کام ہیں یہ تو ان کو عزت عطا ہوئی ہے کہ ان کو پیغمبر بنایا گیا اور نامذت کیا گیا اگر اللہ ان کو نارمل فادر عام باپ عطا فرما دیتے تو وہ نارمل چائلز عام بچے ہو جاتے اور پیغمبری بھی مل جاتی مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا اور یہ اللہ کے کام ہیں یہ آپ انسان ہیں جو یہ چاہتے ہو کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا مگر بہتر وہ ہے جو اللہ نے چاہا تو اب عزت کیا ہوتی ہے جو اللہ چاہے اس کے میار پر چلو گے تو یہ عزت ہے ورنہ آپ کا میار تو وہی دنیا والا ہے دنیا دار کیا چاہے گا کہ ایور گرین رہے یعنی ہمیشہ جوان رہے صحت مند رہے پیسے کی کمی نہ ہو لوگ سلام کریں کچھ اختیار بھی رہو کہ لوگ کہاں مانیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں رہ جائے جس کے علاوہ آپ کے اور کوئی خواہش نہیں ہوتی یعنی انسان جو ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے وغیر آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے اور جگنوں اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے ذریعے ایک ہی بات بتائی ہے کہ بہتر راستہ اور بہتر عزت وہ ہے جو اس نے پیغمبروں کو عطا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ایک حصول ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے ایک صحیح راستے کی نشان دہی ہے وہی بیسٹ راستہ ہے اور وہی بیسٹ میار ہے وہ میار یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہوگا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہے اسی طرح جو شخص جتنا دور ہوگا اتنا کم عزت والا ہوگا بلکہ یہ غیر عزت کا مقام ہوگا جو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے ان کے لئے ذلت کا مقام ہے اب اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے کیا احترام کرے اس بے عدب شخص سے وہ محبت لے لیتا ہے اور اس کا محبت ہی نہیں ہوتی تو اللہ کی عطاق کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو اس قابل نہیں ہوتا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ذلت میں چلے گئے ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ذلت دینے کی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میرے اپنے کام ہیں یہ پوری آیت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے ملک عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے عزت زلت اس کی طرح سے ہے اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دے دیتا ہے اللہ اس کو وافر دے تو اس کی مرضی اور نہ دے تو اس کی مرضی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا تمہارے حساب سے باہر ہے اور تمہارے کلکولیٹر میں یہ بات نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے درجے کی محنت کرو تو اتنے درجے کا رزق مل جائے گا ساری عمر محنت کرو کے تو نہیں ملے گا مزدور محنت کرے گا تو اسے اس طرح نہیں ملے گا اور جو دوسرا آدمی ہے محنت کیے بغیر اشارہ کرے گا تو پیسہ مل جائے گا تو پیسے کے میار سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کون وہ عزت ہے اور کون وہ عزت ہے پیسہ اللہ کی طرف سے بھی حساب آتا ہے اللہ کے ساتھ حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب آدمی حساب کرتا ہے وہاں سے گمراہی کاندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ بے حساب ہے یعنی اگر روشنی دی تو پھر ساری کائنات کو روشن کر دیا چاند اور ستارے بنا دیئے وہ ستارے بنانے پہ آئے تو بے شمار بناتا جاتا ہے اور اگر ریت کا ذرہ بنانے پہ آئے تو ریت کا ذرہ بناتا جلا جاتا ہے سہرا کے اتنے ذرہ ہیں کہ جتنے ذرہ ہو ہی نہیں سکتے سمندر کے قتلے بنائے تو قتلے ہی بناتا جاتا ہے اور جب اس نے بندے بنائے تو بناتا ہی چلا گیا اور ابھی تک بناتا جا رہا ہے تو اس کا تو کام ہی بے حساب ہے اور وہ آپ کے حساب سے باہر ہے اگر وہ عزت عطا کریں تو عزت اتنی ہو جاتی ہے کہ بس بے حساب ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی عزتیں جلتی جا رہی ہیں آج تک وہ بندے صحبان عزت ہیں اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ ان صحبان کی اپنے دور میں تو عزت ہوگی کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کمالات کیے ہیں نیکی کیے ہیں مثلا داتا صاحب رحمت اللہ بڑا کام کر گئے چلو وہ لوگ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تحدد گزارتے دیکھا اور آج تک جنہوں نے دیکھا نہیں وہ عزت کیسے کر رہی ہیں یہ اللہ کے کام ہیں تو اللہ صحبان عزت کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عزت ہوتی رہتی ہے اور ان کا مزار بھی درجات پیک کرتا رہتا ہے اگر صحب مزار تحجد گزار تھا تو مزار بھی تحجد گزار ہے تو تھا کے ساتھ ہے یوں لگتا ہے کیونکہ آج بھی وہ عزت کا مقام ہے اور ان کے درجات جو ہیں وہ آج بھی بلند ہوتے جا رہی ہیں تو اللہ کے طرف سے عزت کیا ہوتی ہے جس کو چاہتا ہے اسے لوگوں کی اور اپنے بندوں کی نگاہ میں بائزت بنا دیتا ہے اتنا بائزت بنا دیتا ہے کہ جو اس کے آنے والے بندے ہیں وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جس کو اللہ میاں بائزت بنا دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائزت بن گیا پھر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ایک سال کے لیے ایک دور ایک صدی کے لیے ایک زمانے کے لیے بائز عزت ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے تو ایسا شخص پوری کائنات کے لیے ہمارے حال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بائزت ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل تو یہ مزار بڑا بائزت تھا اور اب نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور جس کو برا کہا یا کوئی ذلت دے دی تو وہ ہمیشہ کے لئے ذلیل ہو گیا مثلا یزید اور امام عالی مقام علیہ السلام کا واقعہ دیتی ہیں تو یزید کو ذلت والا بنایا گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے ذلت والا ہی رہے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میری بات غور سے سنیں کہ میں ہی لوگوں کو بادشاہت دیتا ہوں اور میں ہی انہیں معذول کرتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے لئے خود بادشاہت نہ ماننا ورنہ پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور معذول ہو جاؤ گے بادشاہت ہم ہی دیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ بادشاہت دیتا ہے ان کی بات ہی اور ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم بادشاہت دیتے ہیں وہ ہماری طرف سے اچھا چلتا رہتا ہے اور اس کو آزمائش کے لئے دیتے ہیں وہ لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بادشاہت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے کیونکہ وہ بادشاہت تو ذلت کے معنوں میں ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو ذلیل کیا تو اسے بادشاہ بنایا اور ہم نے کسی کو بائزت کیا تو اسے بادشاہ بنایا تو ایک ہی عمل سے دو متضاد نتیجہ علامیہ ہی نکال سکتا ہے مثلا اللہ کہتا ہے کہ اسے بائزت کرنا ہے تو غریب کر دو اور دوسرے کو بائزت کرنا ہے تو اسے امیر بنا دو تو کبھی دولت میں عزت ہے اور کبھی غریبی میں عزت ہے اسی طرح کبھی غریبی میں زلت ہے اور کبھی دولت میں زلت ہے اصل میں جو راز ہے وہ عمر الہی کے اندر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ ماحول کی پروہ نہ کیا کرو چھوٹی جگہ پر بھی سکون والے لوگ رہتے ہیں اور میں بھی بادشاہ سسکیاں بھرتے رہتے ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ کونسا بادشاہ کیا ہے اچھا بادشاہ اس کو ہم کہیں گے جس سے محبت کرنے سے آپ کے خیال میں آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے اگر آپ اسے محبت کریں اور نیکی نہیں لکھی جاتی تو اس بادشاہ کے خلاف جہاد تمہاری طرف سے لازم ہے یعنی آپ کے ملک کا کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یعنی سربراہ مملکت ہو تو اگر اس سے محبت کرنا آپ کے خیال میں آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھنے کے مدرادت ہے تو وہ آدمی اچھا ہے اگر اس آدمی سے محبت کرنا ایمان کا خطرہ ہے تو یہ سمجھو کہ اس آدمی کے خلاف ہونا ہی ایمان ہے جتک آپ کو اپنے ملک میں ایسا آدمی نہیں ملتا جس سے محبت کرنا ایمان سے محبت ہو تو پھر آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں یعنی کبھی محبت کبھی نفرت تو وہ بادشاہت عزت کا مقام نہیں رہے گا پھر عزت کا مقام کیا ہے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے گی اگر ہم تمام صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں تقدیر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے عزت کا مقام ہے اگر امام آلی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس سے تو ایمان بڑھ جاتا ہے اگر ہم امام آلی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو وہ لوگ جن کی محبتیں ایمان کا حصہ ہیں ان کا عزت کا مقام ہے اور وہ لوگ جن سے محبت کرنے سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے وہ عزت کا مقام نہیں ہے اب یہ بات آپ کو خود دع کرنی ہے عزت کا مقام کیا ہوتا ہے تلت کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب کیسے عطا کر دیتا ہے رات کیا ہوتی ہے دن کیسے ہو جاتا ہے رات کو دن پر کیسے حابی کرتا ہے اور دن کو رات پر کیسے حابی کرتا ہے دن رات ایک دوسرے کے پیچھے کدھر جا رہے ہیں یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے گردشیں لیلو نہار کیا ہیں اتنی چیزیں جاننے والی ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے زندگی کے دامن میں تو ہے ہی کچھ نہیں صرف زندگی ہے آدھی زندگی تو سونے میں نکل جاتی ہے بعض لوگوں کی تہائی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے کچھ زندگی تلاشی روزگار میں نکل جاتی ہے پھر کچھ زندگی آپ نے بیٹھ دی تاکہ باقی کے گھر والے افراد محفوظ ہو جائیں مثلا آپ نے پورا مہینہ بیچا تو پہلی تاریخ محفوظ ہو گئی تنخواں مل گئی جس سے خرچہ جنے گا تو آپ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں ایسے میں اگر کوئی علم کی تلاش میں نکلا تو ڈائریکٹریوں میں اور ڈکشنریوں میں اس کی زندگی ضائع ہو گئی اور اگر علم حاصل کر بھی لیا تو لوگوں کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ وہاں تو علمیہ نے یہ پوچھنا ہے پھر آپ کا اہمے اور آپ کا میرٹ کس کام آئے گا تو مسلمانوں کو تعلیم تو آپ اور چیز کی دے رہے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں یہ ہے کہ تم سے علمیہ یہ پوچھے گا تو یہ جب علمیہ نے پوچھ لیا کہ چوتھا کلمہ سنا دو تو وہ کہے گا مجھ سے کتھی چیز کے معنی پوچھیں کتھی ویسرچ کے بارے میں پوچھیں ہم جو کچھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں مگر اللہ کے ہاں کوئی اور ہی واقعہ نکلایا تو گویا کہ آپ نے اس طرح کا جو علم حاصل کیا ہے یہ بتا دینا بند کر دیں تو یہ دکت کا وائس ہے سارا پرابلم اس لیے ہوتا ہے جو چیزیں ضروری ہیں وہ دوسرے شعبے میں غیر ضروری ہیں اور جو غیر ضروری ہیں وہ یہاں ضروری ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو تھے مگر سارے ضائع ہو گئے دوسرے نے پوچھا کہ کیسے اس نے کہا کہ فقیر مجھ سے سارے پیسے لے گیا تو دوسرے نے کہا تیرے وہی پیسے بچ گئے جو تُو نے اس فقیر کو دیئے تھے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا قصہ ہے پیسے کمانے کا اور خرد کرنے کا اور اللہ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کام ہے اور جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کیا ہے ایک تو انسان کی زندگی ہے اور وہ تنہا ہے پھر عقیدہ آتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا بلیف کرتے ہیں اور کیا نہیں بلیف کرتے ہیں یعنی خدا ہے یا نہیں ہے اور اگر خدا ہے تو کیا ہے نہیں ہے تو کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا سوچنا اس کو ماننا اور اس کے خیال میں رہنا ضروری ہے اللہ کے بارے میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں یہ آپ کا تنہائی کا عقیدہ ہے یعنی جب آپ بالکل تنہا بیٹھے ہوں تب آپ یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ سجدہ کر لیا جائے تو گویا کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں جس میں سجدہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یہ آپ کے تنہا زندگی ہے اس سماج کی زندگی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ سوسائٹی کے لئے آپ کے کنٹریبیشن کیا ہے آپ نے سماج کے لئے کیا کیا ہے پھر آپ نے اپنی ایک اور زندگی بنا لی انٹرنیشنل لائف یعنی بینل اقوامی حوالے سے زندگی بنا لی مگر وہ آپ کی دینی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ کو دکت پہلا ہو گئی بلکہ پریشان ہو گئے پھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے مگر یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں اگر آپ نے اسلام کے نام پر جنگ لڑی تو غیر اسلامی لوگ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے بلکہ برباد کر کے رکھ دیں گے آپ کو نشانہ بنائیں گے پھر الحال آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تنہا زندگی کیا ہے آپ کا سماج کیا ہے اور آپ کی اسلامی ملت کیا ہے اور ان کی قوت کیا ہوتی ہے کیا قوت نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس ہے کیا قوت نام کی کوئی چیز کبھی مسلمانوں کے پاس رہی ہے مگر آپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں اور کبھی اور بات کرتے ہیں پہلے آپ اپنے بیان درست کریں پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں پھر کومن مین یعنی عام آدمی اور آپ کے نوجوان کو سمجھ آئے گے کہ شکرست کھانا یا فتح کرنا بے مانی چیز ہے اصل چیز عقیدہ ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پھر شکرست بھی فتح ہو جاتی ہے کیونکہ عقیدے والا مرد مومن ہوتا ہے حق اگاہ ہوتا ہے تو آپ اپنی لینگویج کی اپنی زبان کی اور اپنی تبلیغوں کی اصلاح کریں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ عزت کام و کام کیا ہے آپ تو ایک ذر برست اور حوث برست قوم بڑھتے جا رہے ہیں پھر آپ کو کون بچائے گا اب بچانے والا آپ کو آپ کے ہاتھوں سے بچائے گا کیونکہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں ایسے میں آپ کے امام نے کیا کرنا ہے وہ آپ سے آپ کے پیسے کی محبت چھین لے گا چھیننے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسہ دینا شروع کر دو یا وہ آپ سے آپ کا پیسہ ہی چھین لے گا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ امام آلی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ تو پیسے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ کی اللہ کی راہ میں محبت کرنے میں حائل ہے تو آپ پیسے کو یا تو چھوڑ دو یا پھر چھین جائے گا دعا کرو پیسہ آپ سے چھین جائے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج پر جا رہے تھے جب کردستان کے علاقے سے گزرے تو ڈاکو آ گئے ڈاکو نے کہا تمہارے پاس جو ہے یہاں رکھ دو لوگوں نے پیسے اور سب سامان نکال کر رکھ دئے ڈاکو کے سردار نے کہا کہ سب کی تلاشی لو جب تلاشی لی گئی تو سردار کے پاس سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں ڈاکو کے سردار نے کہا کہ جو کافلے کا سردار ہے جس سے پیسے نکلے ہیں اس کو قتل کر دو اور باقیوں کو جانے دو تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قتل ہونے دیں ڈاکو کے سردار نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ یہ تیرا امیر ہے کیونکہ سچے کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تم تو سب سچے ہو اور یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم حج کرنے والوں کا متوقع بنا کے بھیجتے ہیں مگر تمہارا سردار غیر متوقع بندہ ہے اس کو فانسی لگاؤ تو داتا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے امیر کے لیے معافی مانگی اور پھر ہم سارے لوگ سفر پر روانہ ہو گئے تو یہ بھی واقعہ ہے کبھی کبھی ڈاکو جو ہے وہ بھی سرکاری کام کرتا ہے یعنی آپ سے پیسے کی محبت چھینتا ہے تو آپ دلیے وقت آگیا ہے کہ پیسے کی محبت چھن جائے یا پیسہ چھن جائے تو اللہ کے کام جو ہیں ان میں آپ یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کس طرح کرتا ہے بعض اوقات پیسہ دے کر اور بعض اوقات پیسہ دے کر مہربانی کرتا ہے عزت اور ذلت اس کی طرف سے ہے اس بات کو اجج کون کرے گا اور پتا کیسے چلے گا تو اللہ نے اس کا میار پہلے سے دیا ہوا ہے تو ہر بات کو اللہ کے دی ہوئے میار پہ دونوں ساری بات آپ کے اپنی ڈورکمنٹ کی ہے اپنی سوچ کی ہے اور اپنے اندازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس دنیا کو ضرور دیکھو اور میار اپنے پاس رکھو کیونکہ پھر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے یہ نہیں کہنا کہ کوئی مجبوری ہے آپ نے فرمایا کہ اہلِ مزار کے درجات بڑھتے رہتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے ہاں بڑھتے رہتے ہیں وہ کون سا عمل کر رہے ہوتے ہیں عمل ان کا یہ ہے کہ وہ سینہِ اہلِ نظر میں زندہ ہوتے ہیں ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں روشنی ڈال دیتے ہیں اور روشن لوگ جب بھی نیکی کرتے ہیں تو روشن بنانے والے کے درجات میں اضافہ ہو جائے تھا مثلا وہ ایسی کتاب لکھتے کہ پڑھنے والے کو اللہ یاد آگیا تو اس طرح مصنف کے درجات بڑھ جاتے ہیں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما گویا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے کام آسکتی ہیں چاہے وہ مر بھی گئے ہیں اسی طرح ایک آدمی کی دعا اس کی اولاد کے کام آسکتی ہیں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ زندہ نہ ہوں لہذا مرنے کے بعد بڑے مقامات تہہ ہوتے ہیں آپ کی نمازے جنازہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں اس میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میت کی معافی کر دے میت تو میت ہیں وہاں اس کا کیا عمل ہے مگر آپ لوگ کہتے ہیں اس کو یا اللہ معافی دے دے اس کے گناہ معاف کر دے حالانکہ اس میت کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے تو مرنے والا اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی زبان آپ لوگ ہیں اس کا عمل کہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے آستان پر آپ قرآن پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں اور درجات ان کے بڑھ جاتے ہیں حمل آپ کا ہوتا ہے اور درجہ ان کا بڑھتا ہے اگر کوئی مسجد بنا جائے تو جب کوئی وہاں نماز پڑھے گا تو مسجد بنانے والے کے درجات بلند ہوتے جائیں گے آخر میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی و نور عرشہی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفینا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعی بی رحمت کا یا ارحم الرحیم